شیعہ کو کافر کہنا ہے کہ تمہیں حق تب تھا اگر وہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہوں شیعہ کو کافر کہنا ہے کہ حق تمہیں تب تھا جب وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے ہو اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت کے بعد اقرار کرتے ہیں کہ بے شک اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی ہر مومن کا ولی ہے اقرار لیا رسول اللہ نے بیعت لی رسول اللہ نے اور اسی بیعت کے تحت آپ نے کفر ختم کیا یہ بیعت لینے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم سے کفر ختم ہو گیا تو ولایت علی کے بغیر تو بندہ چاہے نماز بھی پڑھ لے تو تب بھی کافر ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تاقید فرما رہے ہیں اس پر غور کرو کئی کتابوں کے حوالے سو سے زائد کتابوں کے حوالے یا سوا سو سے زائد میں نے کتابوں کے حوالے پیش کی کہ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی وسیعت فرمائی آپ نے جگہ جگہ فرمایا کہ علی میرا خلیفہ ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وسیع ہے علی میرا جانشین ہے علی ہر مومن کا ولی ہے یہ صدا رسول اللہ کی یہ قرآن کی صدا ہے یہ مومنوں نے سنی منافقوں تک پہنچی ہی نہیں منافقوں نے جان بوچ کے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے منافقوں نے جان بوچ کے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دئے کہ یہ حق آواز سنائی ہی نہ دے تو جتنی بے رخی کرنی ہے حق سے کر لو دنیا میں وہاں پہ جو پھر تمہارا حال ہوگا جہنم بھی تمہیں پناہ نہیں دے گی ولایت علی وہ اتنی بڑی اتنی بڑی بیماری ہے ولایت علی کا بغض ولایت علی کا بغض اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کا علاج اچھا وہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی انہیں پناہ نہیں دے گی جو ولایت علی کا منکر ہے اس کا علاج جہنم میں بھی نہیں ہوگا جہنم بھی اسے باہر کر دے گی کہ اتنا بڑا مجرم میں اسے کیسے سمالو اللہ نے سپیشل ایک کھائی بنائی ہے جہنم کی جس میں ولایت علی کے منکروں کو رکھا جائے گا اور معصوم فرماتے ہیں دیکھیں روزے کی حالت میں جوٹی حدیث بیان کرنا بھی فقہ ہے آل محمد میں روزہ باطل ہو جاتا ہے معصوم کی حدیثیں کے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر سارے بندے ولایت علی پر اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اللہ جہنم کو بجا دیتا اللہ جہنم کو ہی بجا دیتا لیکن 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 جہنم ہے ہی بغزِ علی رکھنے والوں کے لئے جن کے دلوں میں بغزِ علی ہے اللہ انہیں موہ کے بل جہنم میں ڈالے گا اللہ انہیں موہ کے لئے